ہیلو فرنڈز میرا نام ہے علی انیس اور آپ دیکھ رہے ہیں ریسلنگ سٹارز نیوز تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے ہاں رومن رینس کے بارے میں کہ آخر وہ کونسا سپرسٹار ہوگا جو کہ ڈی تھرون کرے گا رومن رینس کو تو میرے نظر میں ابھی تک تو کوئی ایسا سپرسٹار ہے ہی نہیں جو کہ رومن رینس کو ڈی تھرون کرے وو نے کوئی ایسا سپرسٹار بلڈی نہیں کیا ابھی تک جو سپرسٹار تھے وو نے ان کو نکال دیا اپنی کمپنی سے تو رومن رینس نے جن جن سپرسٹار کے اگنسٹ اپنی ڈائٹل ڈی فینس کی ہے ان سپرسٹار کی لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلا نام ہے جے اوسو کا رومن رینس کے کزن جنہوں نے ڈائٹل ڈی فینس کی تھی کلیش آف دی چیمپئن میں تو یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہونے والی ہے اس ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے گا تو ایسا کوئی بڑا سپرسٹار جے اوسو کو بلڈ نہیں کیا جس کو جو کہ رومن رینس کو ہرا سکیں اور اس کے علاوہ نام آتا ہے آگے جو ہے کہ براؤن اسٹرومین کا براؤن اسٹرومین ان کو بھی وو نے اتنا زیادہ بلڈ تو کیا تھا اس ٹائم پہ مگر اتنا زیادہ بلڈ نہیں کیا جو کہ رومن رینس جیسے سپرسٹار کو ہرا سکیں اور اس کے علاوہ نام ہے کیون او میں soort تو کیون او میں demokrat کو بھی وو نے رومن رینس کے حقے تو ڈالا مگر کوئی اتنا زیادہ کیون او میں بھی بڑے سپرسٹار میرے حساب سے رومن رینس کے سامنے نہیں ہیں بڑے سپرسٹار تو ہیں مگر رومن رینس کے سامنے ان کا لیول تھوڑا نیچے ہے اس کے يلوہ پھر نام ہے ڈینیل برائن کا جو کہ ابھی حال ہی میں ای ای ویو کمپنی میں گئے ہیں ابھی تو ڈی وی میں وہ ہیں بھی نہیں ان کو بھی اس ٹائم پہ جب رینڈی اوٹن کے ساتھ اور ٹرپل ایج کے ساتھ ان کی فیوٹ چلی تھی تب تو ان کا بلڈ بہت اچھے سے کیا تھا ڈی وی نے مگر اس کے بعد ان کا بہت زیادہ کچھرا کیا گیا جس وجہ سے ڈینیل برائن نکل بھی گئے ہیں ڈی وی سے تو انہوں نے بھی رومن رینڈز کو چیلنج کیا تھا مگر کچھ بھی نہیں ہو پائے ڈینیل برائن سے بھی اس کے علاوہ نام ہے سیزارو کا ریم اسٹیو کا تو یہ بھی دونوں ایسے سپرسٹار ہیں جو کہ نہیں ہرا پائے رومن رینڈز کو اس کے علاوہ ایج وہ نام تھے جو کہ ہرا سکتے تھے رومن رینڈز کو میری نظر میں مگر وہ بھی نہیں ہرا پائے تو اسا کون سا نام ہونے والا ہے جو کہ رومن رینڈز کو ہرا سکتا ہے ڈی تھرون کر سکتا ہے اس کے بعد نام آتا ہے جون سینہ کا تو جون سینہ جس سپرسٹار نے بھی رومن رینڈز کو نہیں ہرایا اس کے علاوہ نام ہے فن بیلر کا تو فن بیلر کا ڈیمن والا جو کریکٹر ہے وہ بھی نہیں ہرا پائے رومن رینڈز کو جو کہ بہت ہی زیادہ اس کے چانسز ہوتے ہیں ڈیمن فن بیلر کے جیتنے کے مگر اس کا بھی کچھرا کیا گیا رومن رینڈز کے سامنے ڈبلی ڈبلی نے اس کے علاوہ نام آتا ہے بیسٹ ان کارنیٹ پروک لیسنر کا بھائی جو کہ بہت ہی بڑے سپرسٹار ہیں وہ بھی نہیں ہرا پائے رومن رینڈز کو تو دیکھ رہے ہو آپ نے کس لیول پہ ڈبلی ڈبلی نے پہنچا دیا ہے رومن رینڈز کو تو پروک لیسنر جیسا سپرسٹار بھی نہیں ہرا پا رہا رومن رینڈز کو اس کے علاوہ نام آتا ہے سیمی زین کا تو سیمی زین نے بھی چیلنج کیا تھا رومن رینڈز کو مگر آپ کو پتا ہے سیمی زین کا لیول تو بھروک لیسنر سے بھی نیچے ہے تو وہ بھی نہیں ہرا پائے تھے اس کے بعد نام آتا ہے سیت رولنز کا جو کہ میچ ہو گیا تھا ڈسکولیفیکیشن میں اینڈ تو یہ وہ نام ہو سکتا ہے سیت رولنز جو کہ بیٹرون کر سکتا ہے آگے رومن رینڈز کو اس کے بعد نام آتا ہے گولڈ برگ کا گولڈ برگ کے بارے میں تمہیں کیا ہی کہوں بھائی وہ تو بھروک لیسنر کو انہوں نے ایک منٹ میں تیس سیکنڈ میں ہرا دیا تھا تو یہ سپرسٹار بھی رومن رینڈز کو نہیں ہرا پائے بھائی تو ایسے سپرسٹار رومن رینڈز کو نہیں ہرا پا رہا ہے تو بھائی کون سا وہ سپرسٹار ہونے والا ہے بہت ہی زیادہ کم اپوننٹ بچے رومن رینڈز کے لیے اس کے بعد نام آتا ہے میٹ ریڈل کا بھائی میٹ ریڈل کیا کر لیں گے میٹ ریڈل کو آپ لوگوں نے بلڈ ہی نہیں کیا اس طریقے سے این ایکس ٹی میں تو ان کو بہت ہی زیادہ خوش ملتا تھا ٹرپل ایچ کی طرف سے مگر مین روسٹر پہ جب سے وہ آئے ہیں تو ونس مکمین کے کنٹرول میں ہے سب کچھ تو ان کا بہت ہی زیادہ کچھرا کیا گیا میٹ ریڈل کا رینڈی اوٹن کے ساتھ ان کو ملایا گیا پیئر کیا گیا رینڈی اوٹن تو بہت ہی زیادہ رینڈی اوٹن نے کوشش کی تھی کہ میٹ ریڈل کا کریکٹر وہ تھی زیادہ صدارہ جائے تو یہ بھی وہ نام تھے جنہوں نے رومن رینڈز کو چیلنج تو کیا مگر ہرا نہیں پائے تو کوئی بڑے تھریٹ نہیں ہیں یہاں پہ یہ سارے جو نام ہیں میرے حساب سے بروک لیسنر سیتھ رولنز کے علاوہ اور ایچ کے علاوہ اس کے علاوہ نام آتا ہے ڈرو میکنٹائر کا اور پھر سے سیمی زین نے چیلنج کیا تھا تو یہ وہ نام ہے جو کہ میرے حساب سے کوئی بڑے تھریٹ تھے ہی نہیں رومن رینڈز کے لیے تو مین روسٹر میں ایسا کوئی سپرسٹار ہی نہیں بچا ڈوڈیو ڈوڈیوئی کے پاس جو کہ رومن رینڈز کو ہرا پائے یہاں پر ایک بندہ رومن رینڈز کو ہرا سکتا ہے میری نظر میں تو ایک دو ایسے سپرسٹار بچے ہیں پہلا نام ہے بری وائٹ کا جو کہ رومن رینڈز کو ڈی تھرون کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نام بچتا ہے سیت رولنز کا جن کا میچ تو ہوا مگر نوڈس کولیفکیشن میں میچ ہینڈ ہو گیا تھا تو یہ دو نام ہو سکتے ہیں جو کہ ڈی تھرون کر سکتے ہیں میری نظر میں رومن رینڈز کو تو آپ کو کیا لگتا ہے کون رومن رینڈز کو ڈی تھرون کر سکتا ہے دی روک تو آنے سے رہے تو کمیٹ کر اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو شیئے کر دو لائک اور چینل کو کر دو سبسکراب تاکہ آپ کو ایسی نیوز ویڈیوز ملتی رہیں تھنکیو فور وچنگ ریسلنگ سٹارز نیوز